ٹونٹونی چڑیہ کی تین بیٹیاں تھی ٹونٹونی بہت بیمار ہو گئی تھی اور اس کی بیٹیاں اس کی اچھے سے دیکھ پال کرتی تھی پر ٹونٹونی کی صحت میں کوئی صدار نہیں آیا بچو میرے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے مجھے معاف کر دو بچو میں تم سے دور جا رہی ہوں اتنا سن کر تینوں بیٹیاں رونے لگیں اور کہنے لگیں ماں تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گی تو ہم تمہارے بینہ کیسے رہیں گے لیکن ٹونٹونی نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ ٹونٹونی دنیا سے جا چکی تھی تینوں بیٹیاں بہت دکھی ہوئی اور بہت روئی تینوں بیٹیاں نے ماں کا انتن سنسکار کیا اور گھر لوٹائیں تینوں بیٹیاں اپنی ماں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ تب ہی ان کا چاچا وہاں پران پہنچا تب تک آپ کمیٹ میں بتائیں انڈیا کا نیشنل اینیمل کون ہے ارے ارے آو ٹونٹونی کہاں ہے تو باہر لے کر چاچا ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی وہ تو چل بسی چاچا کیا ٹونٹونی چل بسی یہ کیسے ہو گیا بھگوان چاچا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب تو آگے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے میرے راستے کا روڑا بنی تمہاری ماں تو چل بسی اب یہ گھر تمہارا نہیں میرا ہے اب میں تم تینوں کو بیچ ڈالوں گا یہ کہہ کر وہ زبردستی تینوں کو بیچنے کے لیے لے جاتا ہے تب ہی وہاں سودا گھر توتہ آتا ہے اوے ان تینوں چیڑیوں کو بیچ رہے ہو نا ان تینوں چیڑیوں کے تین لاکھ روپے ملیں گے اگر منظور ہے تو بتاؤ اتنے کم پیسے کیوں دیکھو کتنی سندر چیڑیاں ہیں ابھی تو ان کی شادی بھی نہیں ہوئی میں ان کے پورے چھے لاکھ لوں گا ہاں ٹھیک ہے یہ لوچک پورے چھے لاکھ کا ہے چاچا کوئے نے پیسے لیے اور تینوں بیٹیوں کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تینوں بیٹیاں سودا گھر توتے کے سامنے گڑ گڑانے لگیں میں چھوڑوں ہمیں وہاں سے چونے دو لیکن نروی سودا گھر نے اس کی کوئی بات نہیں مانی دیدی ہمیں یہاں سے بھاگنے کا کوئی تو آستہ نکالنا پڑے گا نہیں تو ہماری زندگی نرک بن جائے گی ان تینوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے یہاں سے باہر نکلا جائے رات کے سمجھ جب سب سو رہے تھے تو وہ تینوں بہاں سے بھاگنے کا پریاز کرتی ہیں لیکن سودا گھر توتے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس نے ان میں سے ایک بہن کو پکڑ لیا بڑی بہن اکیلی پیڑ پر بیٹھ کر بہت دکھی ہو رہی ہوتی ہے اب میں کیا کروں میں اکیلی رہ گئی ہوں میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تب ہی وہاں ایک ٹونی چڑیا آتی ہے کون ہو تم اور یہاں دکھی کیوں بیٹھی ہو یہاں بیٹھنے میں خطرہ ہے تمہیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہئے میں نہیں جانتی میں کہاں ہوں میرے چاچا مجھے یہاں بیج کر چلے گئے میں یہاں جان بچا کر بیٹھی ہوں اے بھگوان یہ کیسا ظالم چاچا ہے چلو تم میرے ساتھ چلو بیٹا اس طرح بڑی بہن نے دکھی مند سے ساری بات بتائی ٹونی چڑیا نے اسے اپنے گھر میں رہنے کیلئے جگہ دی اب وہ دونوں ساتھ میں ہی رہنے لگے لیکن بڑی بہن ہر پل اپنی بہنوں کو یاد کر کے بہت دکھی ہوتی تھی کبھی ایک ٹونی کو کہا میری ایک بہن تو آزاد ہو گئی تھی لیکن ابھی ایک بہن وہی سودا گھر کے گھر پر قید ہے کیا آپ میری بہن کو وہاں سے باہر نکال سکتی ہو آسان تو نہیں ہے لیکن میں تمہاری بہن کو وہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گی اسی لیے اس نے فلسٹریشن جا کر ریپورٹ لکھوائی اس نے ساری بات انسپیکٹر کو بتائی تم فکر مت کرو میں تمہاری بہن کو جلدی واپس لاؤں گا انسپیکٹر کو اس جگہ پہنچا اور سبھی چڑیاؤں کو وہاں سے باہر نکالا دونوں بہنیں مل کر بہت خوش ہوئیں دیدی مجھے پتہ تھا آپ مجھے یہاں سے باہر ضرور نکالوگی دیدی میں نے یہاں بہت اتیاجار سہے ہیں جو بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ بہنا ابھی ہم اپنی بہن کو ڈھوننا ہے پھر ہم اپنے گھر واپس چلے جائیں گے انسپیکٹر ٹونی چڑیا اور دونوں بہنیں اپنی بہن کی تلاش میں نکل پڑیں کئی دنوں کے ڈھوننے کے بعد انہیں ان کی بہن مل گئی دیدی آپ اتنے دن کہاں تھی میں نے بہت انتظار کیا ٹونی چڑیا نے انہیں وشواس دلایا کہ وہ ان کے چاچا کو جیل میں بند کروا دے گی اور انہیں ٹرین سے واپس گھر بھیج دیا اور وہ خوشی خوشی ساتھ رہنے لگی موسیقی